پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑے بڑے جو شیطان سرکش ان کو اللہ تو شیطان بھی بند نفس کی بھی کمر ٹوٹ گئی تو گناہ کہاں سے کرے گا تو اللہ یہی چاہتے ہیں کہ جب گناہ کا خیال ہی نہیں آئے گا گناہ ہی نہیں کرے گا تو یہ عابد الناس بن جائے گا لوگوں میں سب سے بڑا عابد یہی ہے تو گویا کہ روزہ وہ عبادت ہے جو آپ کو سب سے بڑا عابد بناتا ہے سب سے بڑا عابد آپ کو بناتا ہے نفلیں اور تحجدیں آپ کو عابد نہیں بناتی بہت اچھی باتیں آپ کرتے ہیں سبحان اللہ وہ آپ اور ترقی کر رہے ہیں لیکن اصل بڑی عبادت یہ نبی نے فرما اتقیل محارم اللہ کی حرام کی اس چیزوں سے بچو تکون عابد الناس تم لوگوں میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ گی تو اللہ نے رمضان کا جہاں مہینہ تو ہمیں سب سے بڑا عابد بنانے کا مہینہ بتا دی پھر لوگ کہتے ہیں جی رمضان میں تو گناہ پھر بھی ہوتے ہیں پھر بھی ہوتے ہیں کیونکہ شیطان تو بند کر دی پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں تو بات اصل میں یہ ہے کہ جب ہمارا نفس بارہ مہینے شیطان کے ساتھ رگڑے کھاتا ہے تو ایک مہینہ اس کے اندر بھی طاقت پیدا ہو جاتی گناہ کرنے کی لہذا چھوٹے موٹے گناہ کراتا ہے لیکن اگر آپ غور کریں تو بڑے بڑے گناہ سارے بند ہو جاتے ہیں بڑے بڑے شرابی کبابی انسان بن جاتے ہیں وہ کچھ نہ کریں روزہ ضرور رکھ لیتے ہیں یعنی بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے ہم مارا دو تو شیعات بھی بڑے سرکا شیعات ان بند ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹا چھتونگڑا تو پھر رہے ہیں اور ہمارے لئے تو چھوٹا چھتونگڑا بھی کافی ہے گناہ کرانے کے لئے ہم کون سے اتنے جنیز بغدادی اس لئے ان وجہ سے گناہ ہو جاتے ہیں اور ہماری بیٹری چارج ہو جاتی ہے جیسے لکھانے کے بیٹری کو چارج پہ لگاتے رو تو بیٹری چارج ہوتے ہیں ایک مینا بیٹری چلتی رہتی تو خیر تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو روزہ جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے یہ انسان کو بہت بڑا عابض بنا دیتی ہے تو سب سے آلہ درجہ کا روزہ کیا ہے کہ روزہ کی حالت میں اللہ کی غیر کا خیال ہی نہ ہے سوائے اللہ کی کسی چیز کا خیال نہ آنا فرما یہ آلہ درجہ کا روزہ ہے کھانا پینو تو دور رہ گیا اللہ کی غیر کا خیال نہیں ہے یہ صدقین کا روزہ ہے اولیاء کاملین کا روزہ ہے اونچے درجہ کا روزہ